اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو جی یہاں پہ کچھ کی تھی میں نے گروسری شاپنگ آن لائن ہی چیزیں میں نے مگوائی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں جی یہ ڈرائی فروٹس یہ بھی مگوائی تھے میں نے بادام اور آخروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سردیوں کی یہ سوگات ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ان میں کیا وائٹامین پائے جاتے ہیں کمنٹ میں بادام اور آخروٹ میں اور مگوائی تھی مگوائی تھی مگوائی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور انشاءاللہ تو یہ چھوٹی سی گروسری شاپنگ تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہاں پہ یہ چکن نگرس ہیں یہ فرس ٹائم مگوائی ہیں کی این ایس کے فروزن ویسے تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں ہم باہر کے ہی تو یہ پہلی دفعہ ہم نے مگوائی ہیں تو دیکھیں گے ٹرائے کر کے کیسے ہوتے ہیں ویسے چکن کے شام اکبا بھی ہم زیادہ تر مگواتے ہیں کی این ایس کے تو یہ جی انجیر تھی تو یہ ساری چیزیں تھی سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں تو یہاں جی بن رہا ہے چکن پلاو تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج میں ڈیٹیل سے چکن پلاو کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے چکن پلاو ہم سمپل سا ہی بناتے ہیں ساتھ میں کوئی ہمارا وہ شوربے والا سالہ نہیں ہوتا حالی پلاو ہی ہوتا ہے لیکن پلاو ہی ہم اس طرح کا مزے کا بناتے ہیں کہ اس کا نہائید ہی لذیذ مزے دار بنتا ہے وہ تو یہاں جی پیاز میں نے لے لیے تھے دو عدد پیاز لے لیے تھے اور ان کو ہم نے براؤن کر دیا ہے اور یہ تڑکہ لگا دیا میں نے اس میں اور یہ جی دارچینی جائے گی اس میں اور بڑی الائچی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب بھی میں نے اس میں جی دو عدد ٹیماتر ایڈ کر دی ہیں اور سبز مرچے اس میں جائیں گی تو آپ سنائے آپ کے ہاں سردی کا کیا حال ہے کیسی جا رہی ہے سردی تو یہاں پہ تو سردی بہت زیادہ پا رہی ہے اب تو دسمبر سٹارٹ ہو گیا ہے تو دسمبر بھی اب جا رہا ہے تو یہاں پہ گیس بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے شام کو تو بلکل ہی شام کے وقت ہی غائب ہو جاتی ہے گیس چلی جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کھانا پکانا تو یہاں پہ جی یہ میں نے چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ لال میرچ نمک اور دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے میرا چکن پلاو بہت مزے کا بنتا ہے سب ہی بہت طریف کرتے ہیں یہ گرم مسالہ میں نے ایڈ کر دی ہے تو احمد کو چکن پلاو بہت پسند ہے تو ہم ہفتے میں ایک آدھ بار تو اس چکن پلاو بنتا ہی ہے تو بریانی میری فیورٹ ہے اور پلاو بھی اور یہ جی زیرا اور کالی میرچ جو ہوتی ہیں چھوٹی وہ ہم نے پیس کے اس میں ایڈ کی ہیں تو آپ اس کو پہلے اس کو بھون بھی سکتے ہیں بھون کے اچھے سے بھون لیں پھر اس کو پیس لیں یا ویسے یہ آپ پیس لیں تو جو فریش پیسا ہوا ہوتا ہے نا یہ ثابت گرم مسالہ اس کا ٹیسٹ ہی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو پہلے سے پیس کے رکھاؤنا وہ اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ٹرائے کی ہوئی ہیں پہلے سے پیس کے رکھاؤ اگر تو اب بھی جی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چکن ہمارا جی پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگیں گے گلے میں تو تب تک آپ میر چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں اپنی آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں اپنے شاپنگ ایٹنگ آؤٹنگ و لاغز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی ہوں تو پلیز اگر آپ میر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لائیوید اشوہ میرا پیج ہے تو وہاں پر بھی میں روزانہ اپنی اپ ڈیٹس دیتی رہتی ہوں تو وہاں پر بھی مجھے ضرور سبسکرائب فالو کریں آپ تو یہاں پر ہمارا چکن گل چکا ہے اور میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے دو ڈیڑھ کپ ہمارے چاول ہیں تو میں نے اس میں تین کپ تقریباً پانی ایڈ کیا ہے آپ اپنے جیسے جتنے آپ چاول بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ پانی ایڈ کریں گے تو چکن پانی میں بھی وال آجے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کل جی سردی کا محسم ہے تو مزے مزے کے پکوان تو بان رہے ہوں گے آپ گاجر کا حلوہ حلوہ پوری سبز چائے بہت ہی مزے کی چیزیں تو آپ کو سردیوں کے محسم میں کیا پسندہ زیادہ کھانا پینا میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو مجھے تو گاجر کا حلوہ بہت پسندہ سردیوں کے محسم میں گاجر کے حلوے کا بہت مزہ آتا ہے اور سوجی کا حلوہ میرا فیورٹ چیزیں ہیں یہ تو یہ چیزیں میری فیورٹ ہیں تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں میں نے گاجر کا حلوہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور دودھ والی سوئیاں ہیں سبز چائے ہیں تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا تو یہ ہمارے چاولوں کو دم لگ چکا ہے دس منٹ کے لیے ہم نے دم پہ لگایا تھے چاول تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن پلاو بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی کھلے کھلے سے چاول ہیں بہت ہی اچھا اس کا لکہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے گا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں ٹیک کیئر سٹے بلیسٹ اور اللہ حافظ